بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں چار صدہ چاول جو ہیں کتنے مزے کے تیار ہوئے ہیں الحمدللہ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو آج ہم بنائیں گے چار صدہ چاول موٹے چاول بھی اسے کہا جاتا ہے بنانا بہت ہی آسان ہے بڑے ہی مزے کے بنتے ہیں بڑی خاص ریسپی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ مزے دار سے چار صدہ چاول یعنی کہ موٹے چاول یہ بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہانڈی چڑھا لیں گے چولے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہانڈی میں ڈالیں گے پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم گوش ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لحسن ڈالیں گے پیاز ڈالیں گے دو کلو گوش ڈی ہے اور دو درمیانے سائز کے پیاز ڈی ہے چھے سے ساتھ جو ہے لحسن کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ ٹرماتر نمک ڈالیں گے حلدی سرخ مرچ کٹی ہوئی سرخ مرچ پسا ہوا گرم مسالہ چاٹ مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر سے ڈھک دیں گے اور گوشت کو اچھی طرح اوبال لیں گے آپ پریشر ککر میں بھی اوبال سکتے ہیں اچھی طرح اوبال لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب گوشت جو ہے چیک کر لیں گے پانی آپ نے زیادہ ڈالنا ہے کیونکہ یکنی کے لیے بھی پانی چاہیے تو مجھے ایک دفعہ پانی جو ہے وہ ڈالنا پڑا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو گوشت چیک کر لیں گے الحمدللہ گوشت اچھی طرح گل چکا ہے تو ہانڈی کو چولے سے نیچے اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو گوشت جو ہے ایک برطن میں نکال لیں گے گوشت بغیر ہڈی کے لیے آپ ہڈی والا بھی لے سکتے ہیں تو الحمدللہ گوشت جو ہے نکال لیا ہے اب یکنی نکال لیں گے ایک دیکچے میں بسم اللہ الرحیم تو ہانڈی چھوٹی تھی یہ دیکچہ جو ہے بڑا ہے چولہ بھی چھوٹا ہے تو چولہ بدل لیں گے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس چولے پہ دیکچے کو چڑھا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکچے میں چونکہ یکنی تھوڑی کام ہے تو پانی اور ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک پاو مونگ ڈالیں گے دو کلو گوشت ہے ایک پاو مونگ ہے اور ایک کلو چاول ہے بسم اللہ الرحیم سبت مونگ ہے اور مونگ کو بھگوکے رکھنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے مونگ کو پکائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم چاول دھولیں گے اور چاولوں کو بھی پہلے بھگوکہ رکھنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے تو الحمدللہ گوشت تھنڈا ہو گیا تو اس طرح توڑ لیں گے گوشت کو اچھی طرح گلہ ہوا ہونا چاہیے گوشت پکا ہوا ہونا چاہیے تو الحمدللہ مونگی جو ہے یہاں پہ پک چکی ہے تو یہاں پہ اس میں چاول ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چاول ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر اور پکنے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چمت چلاتے رہنا اس میں تو ان چاولوں میں پانی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈالتا ہے سمجھ لیں ایک کلو چاول ہیں تو چھے لیٹر پانی اس میں ڈالے گا تو جیسے جیسے گاڑے ہوتے جائیں گے چمت جو ہے چلاتے جانا ہے تاکہ نیچے نہ لگیں چاول تو الحمدللہ دال اور چاول جو ہیں پک چکے ہیں الحمدللہ تو اب ہم اس میں گوش ڈال دیں گے اور اگر ہڈی والا گوشت ہو تو ہڈیاں اچھی طرح نکال لینی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بھی ہڈی جو ہے وہ گوشت میں نہیں ہونی چاہیے تو اب چاولوں کو چمت چلاتے ہوئے پکانا ہے جب تک پانی جو ہے یہ خوشت نہ ہو جائے لگاتار چمت چلانا یہاں چمت چلاتے جانا ہے ادھر سبز مرچیں جو ہیں یہ کٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بری کٹنی ہے اور یہاں پر چمچ کا پورا دھیان رکھنا ہے چاول جو ہیں گاڑے ہو چکے ہیں تو یہ بہت جلد نیچے لگ جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبز مرچیں ڈال دیں گے الحمدللہ الحمدللہ چار صدا چاول جو ہیں تیار ہو چکے ہیں تو اب ہم اسے گھی کا تڑکا لگائیں گے ویسے گوش میں جو چکنائی تھی چربی تھی وہی کافی ہے اگر آپ تڑکا نہیں لگانا چاہتے تو نہ بھی لگائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں الحمدللہ کتنے مزے کے چابل تیار ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دیکچہ چولے سے اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کراہی چڑھا لیں گے چولے پے کوئی چھوٹا برتن نہیں ہے گھی گرم کرنے کے لئے آئل گرم کرنے کے لئے تو کراہی رکھ لیا چولے پے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیکنگ آئل جو ہے ڈالیں گے کراہی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح گرم کیا ہوا ککنگ آئل جو ہے یہ ڈالیں گے تو الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں چار سدہ چاول جو ہیں کتنے مزے کے تیار ہوئے ہیں الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ککنگ آئل ڈالنے کے بعد ایک سے دو منٹ جو ہے اسے پکانا ہے تو الحمدللہ چار سدہ چاول جو ہیں بلکل تیار ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ دیکھیں چار سدہ چاول جو ہیں موٹے چاول جو ہیں کتنے مزے کے تیار ہوئے ہیں الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشر صدی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ